اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل کلام حق محمد نعیم مقدومی کے ساتھ جس میں ہم آپ کو پانچ منٹ کے مدرسے میں بتائیں گے سو سنتیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا لیکن کسی نے سچ کہا ہے کہ انسان بد نیت نہیں ہوتا ہاں بے نیت جرور ہوتا ہے ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جیسے کھانا پینا سونا جابنا بغیرہ لیکن ہم یہ سب بے نیت ہو کر کر رہے ہیں ہم سبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں اور اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی نیت کر لیں تو نہ صرف ہمیں اس کا فائدہ دنیا میں ہوگا بلکہ آخرت میں بھی اس کا جو سباب ہوگا اس کا ہم گمان نہیں کر سکتے بس کرنا یہ ہے کہ ان سنتوں کے بارے میں جان لیں اور سنت کی نیت کر اس پر عمل کریں یہاں پر ہم سو سنتیں بتا رہے ہیں جس پر آپ کو عمل کرنا ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں نمبر ایک اپنے سر کو ڈھنک کر بیت الخلا یا ٹوائلٹ میں جائیں نمبر دو جوتے یا چپل پہن کر بیت الخلا ٹوائلٹ میں جائیں نمبر تین بیت الخلا میں پربیش کرنے داخل ہونے سے پہلے دعا کو پڑھیں دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبز والخبائض نمبر چار ٹوائلٹ میں پہلے بایاں پیر اندر رکھیں نمبر پانچ بیٹھ کر پیشاپ کریں کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاپ نہیں کرنا چاہیے نمبر چھے کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہیے یا اپنی پیٹھ کو کبلے کعبہ کی اور نہیں دکھانا چاہیے نمبر سات بیت الخلا ٹوائلٹ میں بات نہ کریں نمبر آٹھ پیشاپ کے چھینٹوں سے بہت بچیں حدیث میں پیشاپ کے چھینٹوں سے نہ بچنے پر قبر کے عذاب کی بعید آئی ہے نمبر نو بیت الخلا یا ٹوائلٹ جانے سے فارق ہو جانے کے بعد پانی کے استعمال کر کے اپنے آپ کو صاف کریں نمبر دس بیت الخلا ٹوائلٹ سے پہلے داہنہ پیر باہر نکالیں نمبر گیارہ بیت الخلا یا ٹوائلٹ سے باہر آنے کے بعد دعا پڑیں دعا یہ ہے نمبر بارہ کھانے کی سنتیں ہیں کھانے سے پہلے فرس یا جس پر خاتے ہو اس پر ایک کپڑا دسترخان بچھائیں نمبر تیرہ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھویں نہ کی کہ بل انگلیا انگلیا دھولی کلائی تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے نمبر چودہ کھانے سے پہلے اپنے جوتے نکال دیں نمبر پندرہ فرش پر بیٹھ کر کھائیں آچلی ریواج نہیں ہے نمبر سولہ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعالہ برکت اللہ جور سے پڑیں نمبر سترہ کھاتے وقت دونوں گھٹنوں کے ساتھ زمین پر بیٹھیں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بیٹھیں اور یا دونوں گھٹنے اٹھا لیں نمبر اٹھارہ نہ کھائیں کھانے کو تھنڈا کر کے کھائیں نمبر بائیس کھانے پر پھونک نہ ماریں کھانے پر پھونک نہ ماریں نمبر تیس ہمیشہ اپنے سامنے سے کھائیں زیادہ ادھر ادھر انگلیاں نہ فرائیں نمبر چوبیس یدی کھانے کا کوئی لکمہ نیچے گر جائے تو اسے اٹھائیں ساف کریں اور کھا لیں نمبر پچیس کھاتے وقت زیادہ بات نہ کریں بلکل خاموش بھی نہ رہیں نمبر چوبیس کھانے میں عیب نہ نکالیں جو بھی ملے اللہ کا شکر ادھر کریں ستہائس کھانے کے بعد پلیٹ اور دوسرے برطنوں کو اچھی طرح سے صاف کریں ایسا کرنے سے برطن مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے سبحان اللہ اٹھائیس کھانے کے بعد انگلیوں کو چانٹ لیں نمبر انتیس کھانے کے بعد دعا پڑیں دعا یہ ہے نمبر اٹھنے سے پہلے کھانا ہٹا دیں یعنی پہلے کھانے کو اٹھا دیں پھر اٹھیں نمبر اکتیس کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھویں ناکی کے پل انگلیاں نمبر اٹھائیس کھانے کے بعد کھانے کے بعد کھلی کریں نمبر تینتیس پانی یا کچھ بھی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں نمبر چونتیس ایک مسلمان کو دہینے ہاتھ سے پانی یا کچھ بھی پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے نمبر پینتیس پانی یا کوئی بھی چیز بیٹھ کر پییں نمبر چھتیس سیدھے بوتل ہی سے نہیں پینا چاہیے پہلے ایک گلاس میں پینے والی چیز ڈالنا چاہیے اور پھر پینا چاہیے نمبر سینتیس تین سانسوں یعنی تین گھونٹوں میں پییں ہر گھونٹ کے بعد موں سے برتن کو ہٹا دیں نمبر آنتیس پینے کے بعد الحمدللہ کہیں نمبر انتالیس عشاء کی نماز کے ترنت بات سونا سنت ہے اب سونے کی سنتیں آ رہی ہیں نمبر چالیس سونے جانے سے پہلے اپنی فیملی کے ساتھ دینی بات کریں چاہے وہ کچھ اسلامی بکس پڑھنے یا نبی کی زندگی کے بارے میں بیان ہو سبحان اللہ اکتالیس بابذو یعنی بذو کر کے سونا سنت ہے بیالیس دانتوں کو مصباق سے صاف کرنا یہ بھی سونے سے پہلے کی سنت ہے تیتالیس سونے سے پہلے کچھ دوسرے ڈھیلے کپڑوں جیسے پجاما بدلنا چاہیے نمبر چوالیس دونوں آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی سونے سے پہلے کی سنت ہے سونے سے پہلے بستر کو تین بار جھاڑ لیں چھالیس داہینے ہاتھ کی اور سویں یعنی سیدھی کربٹ کی طرف سویں سینٹالیس داہینے گال کے نیچے داہینی ہتیلی رکھ کر سویں نمبر انتالیس سوتے سمیہ گھٹنوں کو تھوڑا موڑ کر رکھیں نہ کی پیر پورے لمبے سے پھیلا دیں انچاس پیٹ کے بل سونے سے بچیں نمبر پچاس بستر پر سونا یا فرش پر سونا دونوں ہی سنت ہے سبحان اللہ نمبر اکیابن قبلہ کا سامنا کرنا جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے چہرے کا رکھ قبلہ کی طرف رکھیں نمبر بابن سونے سے پہلے سورہ ملک تبارک اللہ زی پڑھیں جو کی انتیس میں سپارے کی سب سے پہلی سورت ہے نمبر تریپن سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھیں جو اسکرین پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہے چاہیں تو آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتی ہیں آیت القرصی نمبر چون سورہ اخلاص قلو اللہ واحد سورہ فلق قلعوذ برب الفلق اور سورہ ناس قلعوذ برب ناس کو تین بار سونے سے پہلے پڑھنا اور اس کے بعد ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ہاتھ فیر لیں یہ بھی سنت ہے نمبر پشپن سونے سے پہلے تصبیح فاطمہ کو پڑھیں یعنی تیتیز بار سبحان اللہ تیتیز بار الحمدللہ اور چونتیز بار اللہ اکبر انشاءاللہ دن بر کی تھکان آپ کی دور ہو جائے گی نمبر چھپن سونے سے پہلے دعا پڑھیں اللہم بسمکا اموتو و احیاء نمبر ستابن تحجد کی نماز کے لئے جگنا یہ بھی سنت ہے نمبر اٹھابن نیند کے خمار کو دور کرنے کے لئے جاگنے پر ہاتھوں کی ہتیلیوں سے چہرے اور آنکھوں کو رکھنے اب یہ جاگنے کی سنتیں آ رہی ہیں نمبر انسٹھ جاگنے پر الحمدللہ کو تین بار کہیں اور پھر کلمہ تیبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ساٹھ اس کے بعد جاگنے کی دعا پڑھیں دعا یہ ہے الحمدللہ اللہ ذی احیانا بعدما امتنا وعلیہ النشور نمبر اکسٹھ بستر کو خود ٹھکانے لگانا نمبر بانسٹھ جاگنے پر مزباق سے مہم صاف کریں نمبر ترین سٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے بہت پسند تھے لہذا سفید کپڑوں کا خیال رکھیں نمبر چونسٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے وقت ہمیشہ داہینے ہاتھ سے شروع فرماتے تھے نمبر پہنسٹھ کپڑے اتارتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پہلے بائیں ہاتھ کے حصے کو اتارا سبحان اللہ نمبر چھانسٹھ مردوں کو ایڑیوں کے اوپر پینٹ پہننا چاہیے عورتوں کو اس طرح پہننا چاہیے کی ان کے ٹکنے ڈھکے رہیں نمبر چھانسٹھ مردوں کو ایک ٹوپی یا پگڑی پہننی چاہیے عورتوں کو اسکارف یا دپٹہ جرور پہننا چاہیے جس سے اس کے بال ڈھکے ہوئے ہوں نمبر آنسٹھ جوتے یا چپل پہنتے سمیں پہلے دائیں جوتا پہنیں پھر بائیں نمبر انہتر اپنے جوتے یا چپل نکالتے سمیں پہلے بائیں اور پھر دائیں کو اتاریں یہ بھی سنت ہے نمبر ستر گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنا دعا یہ ہے بسم اللہ و لجنا بسم اللہ خرجنا و علا ربنا توقلنا یہ بھی سنت ہے نمبر کتر ان لوگوں کو السلام علیکم کہنا جو گھر میں ہیں جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں نمبر بہتر خانسی بغیرہ کے ذریعے سے اپنے آنے کی لوگوں کو خبر دینا بھلے ہی وہ آپ کا اپنا گھر ہو یہ سنت ہے نمبر تہتر مزباق کا استعمال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے جو بزو کرتے وقت مزباق کرے گا اس کے بعد نماز ادا کرے گا تو اس نماز میں عام نماز سے ستر گناہ زیادہ سباب ملے گا اس کے ساتھ ہی اس سے موت کے وقت آسانی سے کلمہ بھی نصیب ہوگا سبحان اللہ نمبر چوہتر جمعہ کو گسل کرنا یہ بھی سنت ہے نمبر پشتر اتر لگانا یہ بھی ایک سنت ہے لیکن یہ قبل مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں نمبر چیتر مردوں کے لئے داڑی رکھنا جو لمبائی میں ایک مٹھی کے برابر ہو میرے آقا کی سب سے پیاری سنت ہے سبحان اللہ نمبر سستر بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے اٹھانا یہ بھی سنت ہے اب مسجد میں آنے جانے کی سنت ہے مسجد جانے سے پہلے گھر پر بزوک کر کے جانا یہ بھی سنت ہے نمبر اناسی دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہونا یہ بھی ایک سنت ہے جب بھی آپ مسجد میں جائیں تو پہلے سیدھا پیر مسجد میں رکھیں نمبر اسی اور مسجد سے جب بھی نکلیں تو پہلے بائیں پیر باہر نکالیں یعنی کہ مسجد سے نکلتے وقت الٹا پیر باہر پہلے نکالیں یہ بھی سنت ہے ایک کیاسی چلتے سمیں جمین پر دیکھنا یہ بھی سنت ہے نہ کی ادھر ادھر آسمان کی طرف تک نہ نمبر ایک کیاسی دھیرے دھیرے اور نرمی سے بات کرنا جب بھی کسی سے بات کریں تو دھیرے دھیرے اور نرم لہجے سے بات کریں نمبر تیراسی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر سبھی مسلمانوں کو سلام کرنا یہ بھی میٹھی پیاری میرے آقا کی سنت ہے نمبر چوراسی ان لوگوں پر رحم کرنا جو آپ سے چھوٹے ہیں یہ بھی بہت ہی پیاری میرے آقا کی سنت ہے پچیاسی اپنے بڑوں کا سممان اور عزت کرنا یہ بھی سنت ہے نمبر چھاسی اپنے ماں باپ کا احترام کرنا یہ بھی سنت ہے نمبر ستاسی کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا اسے دیکھنے جانا اس سے ملنے جانا یہ بھی مریاقہ کی پیاری سنت ہے نمبر اٹھاسی اپنے پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے نمبر نباسی ایک ہسمک چہرے کے ساتھ ہر ایک سے ملنا جب بھی کسی سے ملیں تو مسکراتے ہوئے ملیں سبحان اللہ نمبر نبھے غریبوں اور جرورت مندوں کی دیکھ بھال کرنا آپ کے اسپاس میں جو بھی ایسے لوگ ہیں غریب ہیں جرورت مند ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی سنت ہے نمبر ایک کیانبے ہر کسی سے اچھے تعلقات رکھنا یہ بھی میرے آقا کی پیاری سنت ہے نمبر بانبے ہر مہمان کی عزت کرنا بھلے ہی وہ اونچے پد پر نہ ہو مہمان کی عزت کرنا بھلے ہی وہ اونچے پد پر نہ ہو میرے آقا کی سنت ہے نمبر ترانبے اپنے مہمان کے لئے ایک اچھا مہمان نواز بننا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے کیونکہ جو بھی میمان آتا ہے وہ اپنے ہی نصیب کا کھا کے جاتا ہے نمبر چورانبے ایک دوسرے کو حدیعے گفٹس لیتے دیتے رہنا یہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر پچانبے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ ٹیچر یا بڑوں کے ساتھ مزبرا کرنا یہ بھی ایک سنت ہے نمبر چانبے اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں گوھر و فکر کرنا یہ بھی ایک سنت ہے نمبر ستانبے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا یہ بھی سنت ہے نمبر اٹھانبے لوگوں کو برائی کرنے سے روکنا یا برے کاموں سے روکنا یہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نمبر نینیانبے قرآن شریف کے کچھ حصے کو روجانہ پڑھنا چاہے ایک ہی رکوع پڑھیں روجانہ پڑھیں یہ بھی سنت ہے نمبر آخری اور سو اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرنا یہ بھی سنت ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگ تک شیئر کریں موسیقی